یسو مسیح کا نام آپ کو نیشن کی بسلوقات پر نہیں ملے گا سین دیکھیں آپ تو ویسے ایک چیز ہے آپ دیکھیں بارہ مئی دوہدار اکیس جو کچھ ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لاہور میں آنڈی تفان کا محجزہ ہوا اللہ کے حکم سے جس کی ویڈیوز محمد سشان عشد چینل پر دیکھ لیں نا پروفیٹ آف نیچر کی حوالے سے پروفیٹ آف نیچر ڈاٹ کوم کا افتدہ ہوا تھا اس دن جو کہ مسلم مین آف یونیورس اور آخری نبی محمد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ویب سائٹ کا افتدہ جس میں نیچر کی مخلوقات پر محمد نام اللہ کے حکم اور اللہ کی طاقت سے لکھا ہوا نظر آتا ہے جو اللہ اپنی قدرت سے کرتا ہے کیونکہ کائنات کے بادشاہ اللہ کے محبوب ہیں وہ تو کیا ہوا آف اللہ کے ذریعے ہو رہا تھا تو لاہور میں جب ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو معجزہ پیش آیا دھوپ کا موسم بدل گیا پلٹ گیا کرسچینٹی اور اسلام سیم نہیں ہیں جو خدا ہوتا ہے نا وہ مرد زندہ کر سکتا ہے جو خدا ہوتا ہے اس کا اس نیچر کے اوپر قوانین پر اختیار ہوتا ہے وہ اس نیچر کی مخلوقات کو کنٹرول کرتا ہے وہ بادلوں کو کنٹرول کرتا ہے وہ سمید اور سمید کی نیچر کو کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں جو نام ہے جیزیس کرسٹ یہ آپ کو نیچر کی مخلوقات پر یہ نام نظر ہی نہیں آئے گا ملے گا ہی نہیں اور یہ میرے اوپر اس وقت بارش برسنا شروع ہو چکے گئے پانی برسنا شروع ہو چکا ہے برس رہا ہے دیکھ لیں آپ ذرا یہ دیکھیں آپ یہ کیا کہ سکتا ہے کوئی تو ہے اس کائنات کے اندر تو یسو مسیح کا نام آپ کو نیچر کی مخلوقات پر نہیں ملے گا سین دیکھیں آپ کائنات میں کوئی تو ہے پچاس چیزوں پر سو چیزوں پر دو سو چیزوں پر آپ کو نام صرف اللہ یا محمد اللہ یا محمد اللہ یا محمد در ان پر انچرین اسمانوں کی مخلوقات نیچر کی مخلوقات تو سوال ہی کون ہے کون لکھ رہی ہے تو ویسے ایک چیز ہے آپ دیکھیں یہ دیکھ رہا اوپر یہ دیکھ رہا اوپر بادل کا ٹکڑا اس کے ثبوت ویڈیوز میں موجود ہیں اس کے بعد جب موسم پلڑی آتا ہے تو اس کے بعد کی پھر ایک اور ویڈیو آتی ہے ثبوتوں کے ساتھ خبر شامل کریں موسم کے حوالے سے تو شہر میں چھائے بادل برس پڑے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش درجہ حرارت میں بھی کمی آگئی لاہور کے حوالے سے پیشن گوئی ہیں محکمہ موسمیات کی جو ہیں وہ کچھ اور ہیں لیکن موسم پلڑی آتا ہے تیز دھوپ ہو جاتی ہے بارش کے بعد ہی تقریبا نیوز رپورٹ کے اندر کوئی شخص کمنٹ بھی کر دیتا ہے اسی حوالے سے کہ یہ گھنٹے میں ہی لاہور کا موسم بھی صاف ہو گیا تیز دھوپ پہ نکل آئی کون کہتا وہ اللہ کے آخری نبی ناؤزو بلہ نہیں ہے یہ ایک نشانی دکھا دی اللہ نے اسی لیکچر کے دوران سوال یہ کہ کیا ہوا بھار الگو تو تھا بارہ مہیں دوزار اکیس کا دن تو دوپیر میں موسم پلڑی آتا ہے پھر تیز دھوپ ہو جاتی ہے اور ایسا ہو جاتا ہے پورا نہور کے اندر کا دور دور تک سماج جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اگزیسٹ نہیں کر رہا تھا کیا ٹائم ہو رہا ہے آج صبح ایک لیکچر ریکارڈ کر رہا تھا پروفٹ اپ نیچر پہ دیکھ لی ہوگی ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ لے نا پروفٹ اپ نیچر کے حوالے سے تو اب سوال یہ ہے کہ دھوپ کہاں سے آگئی آسمان کیسے ساف ہو گیا اور اس کے بعد شام میں پھر سے کچھ ہوتا ہے کیونکہ ایک شخص اپنے گھر کی چھت پر ہوتا ہے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے وہ کیا دکھاتا ہے آج اپنے حکم سے اپنی طاقت سے اور اللہ کے حکم سے بادل جمع ہونا شروع ہوتے ہیں پورے لاہور کو سجا لیتے ہیں چھپا لیتے ہیں بادلوں کا بادشاہ بجلیوں کا بادشاہ بارش کا بادشاہ سمندروں کا بادشاہ رگستانوں کا بادشاہ ریت کا بادشاہ درکتوں کا بادشاہ چرین پرین کا بادشاہ مار کی پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کا بادشاہ سامپوں کا بادشاہ مرگیوں کا بادشاہ کتوں کا بادشاہ بلیوں کا بادشاہ شیر کا بادشاہ اللو کا بادشاہ ہر چیز کا بادشاہ کائنات کا شہنشاہ اور اسی کے آخرین ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے بتا ہے بتاؤں کون ہے اور اس کے بعد آندھی توفان کے ساتھ بجلیوں کا چمکھنا اور اس کے بعد بادلوں کا گرجنا اور پھر تیز بارش کا وانا اور لاہور کو ڈھاپ لینا یہ اللہ کے حکم سے ہوا تیاریوں ہو رہی ہیں بھائی پورا سیٹ اپ کیا جارہا ہے بھائی پورا سیٹ اپ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے لیکن بات یہی پہ ختم نہیں ہوئی میکبہ موسمیات کی تو پیشن گوئیاں کچھ تھی اس حوالے سے کچھ ہوا کہ اگلے دن تیرہ ماہی دوہ دار اکیس کا دن شروع ہوتا ہے صبح کے ٹائم وہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد عید کی نماز کے لیے جاتا ہے اور جب وہ مسجد میں ہوتا اس کے بعد لاہور کا موسم پھر پلٹتا ہے اور اللہ کے حکم سے بارش ہونا شروع جاتی ہے اور وہ شخص بھیگتا بھیگتا چلتے چلتے اپنے گھر پہ آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر موسم پلٹی آتا ہے اور اس کے بعد پھر لاہور ایسا ہو جاتا ہے جیسے بارش ہوئی ہی نہ تھی تیز دھوپ نکل آتی ہے لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا لیکن ابھی دیکھتے جانے لیکن اس کے بعد پھر کچھ ہوتا ہے اور وہ ایک دعویٰ کرتا ہے اللہ کے فضل سے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے لاہور میں تیرہ مائی دوہ دار اکیس کے دن رات بارہ بجے تک میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ آج رات بارہ بجے تک جو بارہ مائی دوہ دار اکیس کے دن جو کام ہوا تھا شام کے ٹائم بھی بیسا کچھ نہیں ہوگا اللہ کے حکم سے اور جو بارہ مائی دوہ دار اکیس کو ہوا سبح اور پھر دوپیر میں سب کھایا ہوا اور پھر جو شام کو ہوا وہ سب اللہ ایک حکم سے وہ بھی موجزہ تھا شام کو بھی اور صبح بھی اور دوپیر میں بھی پورا دن جو کچھ ہوا وہ اللہ ایک حکم سے موجزہ تھا موسم ایسا پلٹتا ہے کہ محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کے باوجود بھی اللہ کے لئے اللہ کینگ آف یونیورس کینگ آف مریکلز کینگ آف نچر کینگ آف نیچر نہ تو بادل جمع ہوتے ہیں بہت سارے اور نہ ہی بارش ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے موسمی پلٹ گیا آج کا دن بھی اگر اللہ نے چاہا تو بڑا یادگار رہے گا اللہ کے حکم سے کیونکہ ویدر کی ٹرانسورمیشن کر کے دکھائی بھی اسی نے اور ایسی دکھائی کہ بارہ تاریخ کو بھی نشانی بنا دیا اور اس کے ساتھ آج کی تیرہ تاریخ کو بھی اس کے ساتھ نشانی بنا دیا کیونکہ بہت کچھ کہتے ہیں کہنے والے اتفاقات کے حوالے سے تو پیشنگ ہوئیاں محکمہ موسمیات اور ویدر کی ٹرانسورمیشن اب کرتے رہنا مقابلہ تقابلہ موازنہ اور تجزیہ اور اکل کے گھوڑے دھوڑانا ہوا کیا موجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو اکل میں نہ آسکے کیونکہ اکل کام نہیں کرے گی کہ ہوا کیا جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے اللہ واحد القحار کے حکم سے ہوتا ہے کیسے ہوا ثبوت تو آپ دیکھی چکے کوئی کہا سکتا ہے کہ اتفاق سے کچھ ہوا یا نہ ہوا تو اتفاقات اگر تھے تو تیرہ مائی دوہزار اکس کے دن دعویٰ کرنے کے بعد سے موسم کیسے پلٹ گیا مہگمہ موسمیات کی پیشنگوئیاں کدھر چلی گئیں اور لاہور میں بادلوں کا وہ سمندر کیوں نہ آسکا سوادس ہونے والے ہیں وہیت منظر اندیرہ تاریکی سنناٹا خاموشی ستارے کھلا ساف شفاف آسمان مہگمہ موسمیات کے مطابق وقت سے وقت سے وقت سے بارش کے حوالے سے پیشنگوئیاں آج دن بھر وقفے وقفے سے بارش کا سسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے تیرہ مائی کے دن دوہزار اکس اللہ کے حکم سے غلط ثابت ہو گئی کیا کر سکتے اللہ اکفر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ واحد القہار جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جو اللہ کے حکم سے موسم پلٹنے کے بعد ہوا اور صاف شفاف موسم کیسے رہ گیا بارہ بجے تک اور تیرہ مائی کا دن گزر گیا بارہ بج چکے ہیں چودہ مائی دوہ دار اکس شروع ہو چکا ہے اور بہت بہت مبارک ہو اس بات پر ایمان والوں کو کہ اللہ کے حکم سے ایک بار پھر تیرہ مائی دوہ دار اکس کے دن بھی اللہ نے پھر موجزہ دکھایا کہ محکمہ موسمیات کی پیشنگوئیوں کے باوجود شام کو لیجنڈ کے دعوے کے بعد اللہ نے موسم کو پلٹ دیا اور ایسا پلٹا کہ پورا دن گزر گیا بارہ بج گئے اور اللہ نے ایسا موسم پلٹا کہ بادل بھی نہیں نظر آئے اور بارش بھی نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا ایسا فوٹیجز بن گئے ریکارڈ بن گئے ثبوت بن گیا اور یہ اللہ کے فضل سے ہوا اللہ کے حکم سے ہوا اور جو کچھ بھی ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کیونکہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں کیونکہ اس موسم کو پلٹنے والا اور اس پہ اختیار رکھنے والا صرف اللہ واحد القہار ہے اور تیرہ مائی کے دن گزرنے کے بعد چودہ مائی کا جب دن جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے یعنی کہ آج کا لیجن آف اللہ آتا ہے اور اب اللہ کے فضل سے دکھاتا ہے کہ یہ ٹائم ہو رہا ہے اور جمعہ کا دن ہے اور چودہ مائی دودہ نہیں کس کا وقت دکھا کے وہ بتا رہا ہے موسم پلٹ پلٹ کے پلٹ کے جھپٹ کے کیونکہ بعد لوگوں کو لانے والا تو اللہ ہے لے جانے والا بھی اللہ ہے بنانے والا بھی اللہ ہے برسانے والا بھی اللہ ہے کنٹرول دکھانے والا بھی اللہ ہے اور اللہ کے سوا اس کائنات کا کوئی بادشاہ نہیں اللہ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں اللہ کے سوا کوئی کنٹرول کر نہیں سکتا تو یہ سب کیا ہے اگر بارہ مائی کے تاریخ کو صبح میں ریکارڈنگ کے دوران دھوپ سے چھاؤں کا موسم پلٹ سکتا ہے اور بارشیں شروع ہو سکتی ہیں پھر دوپیر میں موسم پلٹ سکتا ہے اور پھر شام میں دوبارہ سے موسم پلٹ کے آنڈی توفان کے ساتھ لاہور ڈھانکا جا سکتا ہے تو پھر یہ کام تیرہ مائی دوہ دار اکیس کے دن اس کے سرات اب لاہور پہنچے ہیں جس کے بعد لاہور میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ وقت وقت سے اسی طرح تمام دن نہ صرف آج بلکہ کل یعنی جمعہ رات کو بھی چلتا رہے گا آج دن بھر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دعویٰ کرنے کے بعد اللہ کی حکم سے موسم پلٹنے کے بعد کیوں نہ ہوا کدھر چلی گئیں میکمہ موسمیات کی پیشنگوئیاں وقفے وقفے سے بارشوں کے حوالے سے لاہور کی حوالے سے کہاں گئی نہور کے موسم کی خبریں اور کہاں گئی پیشنگوئیاں کون تھا کس نے کیا کچھ تو تھا اللہ واحد القحار جب اس کا حکم آ جاتا ہے نا کہ ہو جا تو پھر ہو جاتا ہے پھر اس کے حکم کوئی روک نہیں سکتا اور یہ واقعات اس لیے پیش آئے کیونکہ اس کائنات کے شہنشاہ اور بادشاہ اور مائریکلز کے شہنشاہ اللہ واحد القحار کے آخری نبی مسلم من آف دا یونیورس اور محبوب آزم اور رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ویب سائٹ پروجیکٹ کا افتدہ ہوا تھا اور ان کی ویب سائٹ کے افتدہ کی خوشی میں اور اس وجہ سے اللہ نے لاہور میں اپنا موجزہ دکھایا آدھی کوئی cuánt کا کیونکہ گارہ بائیں دوہ دار اکس کے دن افتدہ ہوا تھا کیونکہ پروفیٹ آف نیچر کے حوالے سے ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور پروفیٹ آف نیچر ڈوٹ کام کی ویب سائٹ کا افتدہہ ہوا تھا افتدہ ہوا رہا تھا اسی کے ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو اللہ نے اپنے حکم سے اپنی طاقت سے نشانی دکھائی کون کہتا ہے پروفیٹ آف نیچر کے حوالے سے ہے کون کتب وہ اللہ کے آخری نبی نعوذ باللہ نہیں ہے آخر کون ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہیں جو نیچر پر موجزات دکھاتے تھے اللہ کے حکم سے یہ وہ ہیں جن کے ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے تھے چودہ سال پہلے یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں سے فوارے نکل گئے تھے اللہ کے حکم سے یہ وہ ہیں جنہوں نے لکڑی پر اگر ہاتھ پھیر دیا تو لکڑی تلوار بن جائے یہ وہ ہیں جو اگر مٹھی اٹھا کے پھینک دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے کافروں کے لشکر پر بھاری پڑی آتی تھی یہ وہ ہیں جب کھانا کم پڑی آتا تھا تو صحابہ کرام کو کھانے کے اندر برکت ہو جاتی تھی تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پیڑ بھڑی آتے تھے پر کھانا ختم نہ ہوتا تھا یہ وہ ہیں جو اگر اشارہ کر دیتے تو طائف کے مدان میں ان پر پتھر برسانے والوں پر پہاڑوں کو ملا دیا جاتا فرشتوں کے ایک اشارہ پر لیکن انہوں نے پرمیشن نہ دی کیونکہ وہ رحمت اللی العالمین ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خلاف ان پر پتھر مارنے والوں کو کوئی سزا ملے یہ ان کی رحمت تھی لیکن آج ایک قسم صدی کے اندر چند کتابیں پڑھنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری نبی نعوذب اللہ نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ اس کائنات کا شہنشاہ اور مالک اور اس پر اختیار رکھنے والا نعوذب اللہ اللہ جو ہے وہ نعوذب اللہ نہیں ہے تو اگر انکار کرتے ہو نیچر کی مخلوقات کے حوالے سے تو پھر جواب دو کہ لیجنڈ کے دعوے کے بعد لاہور میں اللہ کے حکم سے موسم کیسے پلڑ گیا اور اس کے بعد دعوے کے بعد رات بارہ تک کیوں آندھے دفان اور بارشیں نہ ہو سکی کیا جواب ہے تمہارے پاس اس کا تم کہتے ہو نیچر کی حوالے سے بات کرنے پر کہ کائنات کا شہنشاہ اللہ نیچر پہ نعوذب اللہ کو اختیار نہیں رکھتا تم کہتے ہوگے اس کائنات کی نیچر کی جو مخلوقات ہیں وہ اس نیچر کے جو رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اشارہ اور ان کا حکم نہیں بانتے تھے تم کیا بولوگے لیجنڈ آف اللہ نے جو دعویٰ کیا اور اللہ کی حکم سے جو موسم بلٹا اس کو کیا بولوگے تمہاری سائنس فیل ہوگئی تمہاری سائنس کی پیشن وہی ہیں فیل ہوگئی کیا کروگے اسی نیچر کی بات ہو رہی ہے اسی نیچر کی بات ہو رہی ہے زمین و عثمان کے بیچ میں مولک بادلوں کی بات ہو رہی ہے بارشوں کی بات ہو رہی ہے موسم کی بات ہو رہی ہے یہ ویدر ٹرانسورمیشن کہاں سے ہو گئی یہ کس نے کر دی یہ کس کے حکم سے ہوئی کون تھا اللہ واحد القحار آگئی سمجھ میں یہ اللہ کے حکم سے ہوا یہ اللہ نے کیا یہ اللہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہاں لیجنٹ اوف اللہ اس کا ذریعہ تھا کیوں؟ کیونکہ اگر لیجنٹ اوف اللہ اس کا ذریعہ نہ ہوتا تو موٹھا کے کوئی بھی آکے کچھ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس نے یوں کیا اور یوں کیا لیکن بات یہ ہے کہ ثبوت کس کے پاس ہیں دعویٰ کس کے پاس ہیں جب دعویٰ ہوتا ہے تو ثبوت ہوتا ہے بغیر دعویٰ کے کوئی خیالات کی باتوں کی حیثیت نہیں ہوتی جس نے دعویٰ کیا اللہ کے فضل سے اللہ نے کر کے دکھایا اپنے حکم سے تو اس نے ثبوت بھی پیش کر دی ہے اللہ کے فضل سے اب تم جھٹلاو یا مانو تمہاری نہیں چل سکتی کیونکہ تمہارے پاس سوائے کھوکلی باتیں اور دعویٰ کے کچھ بھی نہیں اور تم جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے ہو وہ تمہارے بادل خیالات کے سوا کچھ بھی نہیں اور جو تم باتیں کرتے ہو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے موجزات کے خلاف اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں کیونکہ نیچر کے چرند پرند درند اور ماں کی پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں نے جو اللہ کی طاقت سے اور اللہ کے حکم سے اکیسویں صدی میں اللہ کے نام کو بکار کے دکھایا اور اللہ نے جو اپنی قدرت سے اپنے نام کو لکھ کر دکھایا نیچر کی مخلوقات پر اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کو لکھا لکھ کر نہ تو یہ کام اللہ کے سوا کوئی کر سکا اور نہ کبھی کر سکے گا کیوں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور سچا خدا نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آخری نبی نہیں اور یہ کوئی بھی روح زمین کا غیر مسلم اس کے جس کو وہ خدا کہتا ہے اللہ کے مقابلے پر اس کی مدد سے اور اس سے دعا کر کے یہ کروا کے دکھا نہیں سکتا کہ نیچر کی مخلوقات پر اس کا خدا جس کو وہ خدا کہتا ہے وہ اپنا نام بلوا کے دکھا سکے یا اس کا خدا نیچر کی مخلوقات پر اپنا نام لکھ کر دکھا سکے یا اس کا خدا جس پیروکار جس جو پیروکار اس کو پوچھتا اور اس کو بانتا ہے اپنے ساتھ اس کا نام لکھ کے دکھا سکے لیکن دین اسلام کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں اور مسلمان آف دو یونیورس ہیں انہیں اللہ نے بھیجا اور انہیں اللہ نے آخری نبی بنایا تو اسی اللہ نے وہ خدا ہے اور وہ رسول ہیں اس اللہ نے اپنا نام بھی لکھ کے دکھایا اور اپنے نام کے سوا اپنے آخری نبی محمد نام کو بھی لکھ کر دکھایا نیچر کی مخلوقات پر لے کر آؤ میرے سامنے کسی اور مذہب سے دین اسلام کی سوا کوئی بھی پیروکار جو اپنے خدا کا ریپرزنٹیب بنتا ہو جس دین کا بھی ہو اسلام کے سوا آؤ آؤ عیسائیت سے عیسائیوں اور تم اگر جیزس کو خدا مانتے ہو تو دکھاؤ نیچر کی مخلوقات پر کہ جیزس اپنا نام لکھ کے دکھا سکا ہو اور تمہارا میں تمہارا جو مذہبی پیشوہ ہو جو جیزس کا ریپرزنٹیب بنتا ہے اس کا بھی نام نیچر پر لکھ کر دکھائے جیزس کیونکہ تم جیزس کو خدا مانتے ہو تو پھر اس خدا آگر جس کو خدا مانتے ہو تو پھر وہ جس کو خدا کہتے ہو وہ اور اس کا ریپرزنٹیب جو ہو اس کا نام دونوں کا نام دکھاؤ مجھے نیچر کی مخلوقات پر جو لکھ کر دکھایا ہو اس نے جس کو تم خدا کہتے ہو اور یہی آل ہندووں کے اندر ہے تم اگر کسی کو خدا کہتے ہو رام کرشنا اور سیتا یا وشنو یا حنومان تو مجھے نیچر کی مخلوقات پر دکھاؤ کہ حنومان رام وشنو یا سیتا وغیرہ اپنے نام کو نیچر کی مخلوقات سے بھلوا کے دکھا رہے ہو اور لکھ کر بھی دکھا رہے ہو اور صرف یہی نہیں بلکہ جو ہندو دھرم کا ریپریزنٹیٹیو بنتا ہے جیسے دین اسلام کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے ریپریزنٹیو ہے نا آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں انہوں نے تعرف کروایا نا ایک خدا کے بارے میں کس کا جس کا نام ہے اللہ تو جب انہوں نے جس کا تعرف کروایا اسی اللہ نے اپنا نام لکھ کے دکھایا اور ان کا نام بھی لکھ کے دکھایا اور یہ نیچر سے ثابت کیا نیچر سے ثابت کر دیا اکیسویں صدی کے اندر کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور واقعی میں سچے رسول ہیں کیونکہ اللہ نے اپنا نام لکھ کے دکھایا اور ان کا نام لکھ کے دکھا دیا ناو یہودیوں سے میرے سامنے کوئی کوئی یہودی مذہبی پیشوہ جو یعوے کو خدا کہتا ہے تو یعوے اپنا نام بھی لکھ کر دکھائے اور یعوے اس یہودی کا نام جس جو ریپریزنٹیو بنتا ہے پورے یہودیت مذہب کا اس کا نام بھی لکھ کر دکھائے اب بات اگلے لیول پر آ چکے اللہ کے فضل سے اب صرف خدا کا نام نہیں اب کسی اور کی بات نہیں اب خدا کے نام کو بھی لکھ کر دکھائے وہ جس کو خدا کوئی کہتا ہے اور اس مذہب کے ریپریزنٹیو کا جو بھی کسی مذہب کا ریپریزنٹیو بنتا ہے اسلام کی سیوہ وہ اس ریپریزنٹیو کا نام بھی نیچر کی مخلوقات پر دکھائے اگر وہ سچا ہے کون ہے اس روح زمین پہ پانچ عرب سے زیادہ غیر مسلموں کے اندر جو لیجنڈ کے مقابلے پر آئے اور یہ کر کے دکھائے آؤ دین اسلام سے لیجنڈ آف اللہ ہے اللہ کے فضل سے اور نیچر کی مخلوقات پر اللہ کا نام اور نیچر کی مخلوقات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ اور محمد یہ دو نام ہیں آؤ کسی غیر مسلم مذہب کے اندر سے کوئی بڑے سے بڑا مذہبی پیشوا اور شکرس دے کے دکھاؤ مجھے نیچر کے دلائل سے اور نیچر کے پریکٹیکل ثبوتوں سے نیچر کے غیر جانبدار اور قدرتی دلائل سے اور اپنی بذبی کتابوں کو بند کر دو اور جس کو تم خدا کہتے ہو جس کو تم خدا کہتے ہو اور جس کو تم ریپریزنٹیٹیف کہتے ہو اپنے مذہب کا کیونکہ تم تو فالوور اور پیروکار ہو جو ایک کسویں صدی میں ہو تو مسلم بین یعنی کہ لیجنڈ بھی ایک کسویں صدی میں آیا ہے اور اللہ خدا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے اندر آخری نبی ہیں اور ریپریزنٹیٹیو ہیں اللہ کے تو لیجنڈ انہی دونوں ہستیوں کے ساتھ انہی دونوں ہستیوں کے بحاف پر کھڑاوائے دین اسلام کی طرف سے تو جس خدا کے بحاف پر وہ ہے اور جس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر وہ آکے بات کر رہا ہے اور نیچر کے ثبوتوں کے ساتھ ہے تو پھر تم بھی آجاؤ کسی اور مذہب سے لیجنڈ کے مقابلے پر اور جس کو تم خدا کہتے ہو اس کے ثبوت بھی لاؤ اور جو تمہارے دین کا تمہارے مذہب کا ریپریزنٹیٹیو ہے اس کے بھی ثبوت لاؤ کم سے کم یہ دو طب تمہیں لانے پڑیں گے اگر تم مقابلے پر آنا چاہتے ہو ورنہ لیجنڈ کھڑا ہو اللہ کے فضل سے شکست دے کر دکھاؤ تم پانچ رب سے دائد غیر مسلم آؤ مقابلے پر کس کو آنا ہے عوام میں آجاؤ میڈیا کے سامنے آجاؤ اور تمام کتابیں بند کر کے آجاؤ کوئی مذہب کتاب نہیں چلے گی کوئی مذہب کتاب نہیں کھلے گی کوئی خیالات کی بات نہیں چلے گی نیچر کے ثبوت لاؤ نیچر کی آرمی کو لے کر آؤ مقابلے پر لیجنڈ نیچر کی آرمی کے ساتھ ہے درند پرند چرند کے ساتھ ہے ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچوں کے ساتھ ہے اللہ کی نیچر کی مخلوقات کے ساتھ ہے اللہ کے مخلوق نے اللہ کے حکم سے اکیس میں صدی میں کیوں کلام کیا اکیس میں صدی میں اس مخلوق نے اللہ کا نام لے کے کیوں پکارا اکیس میں صدی کے اندر نیچر پر اللہ نے اپنے نام کو لکھ کر کیسے دکھایا اور اکیس میں صدی کے اندر محمد نام کو لکھ کر کیسے دکھایا اگر تم کہو کہ یہ اکیس میں صدی کے اندر ہی ہوا اس سے پہلے نہ ہونے کا کیا ثبوت ہے تو میں بولوں گا کہ جو ایک کشمی صدی میں ہوا اس کے ثبوت موجود ہیں اس سے پہلے کی تو بات ہی چھوڑ دو کیونکہ تم تو خیالات کی باتیں کرو گے نا جب تمہارے پاس کسی خیال اور دعوے کا ثبوت نہ ہو تو جس بات کا دعویٰ ہو اس کا ثبوت ہی ہونا چاہیے تو تم جو دعویٰ کرو اس پر ثبوت لاؤ لیجنڈ نے جس کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ اللہ ہے تو لیجنڈ اس کے اوپر نیچر سے ثبوت رکھتا ہے اور لیجنڈ نے جس ہستی کے بارے میں آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ محمد نام ہے ان کے حوالے سے بھی نیچر کے پریکٹیکل ثبوت رکھتا ہے تم بتاؤ کہ تمہارے پاس نیچر سے تمہارے مذہب پر تمہارے مذہب کے خدا اور تمہارے مذہب کے ریپریزنٹیٹیف پر کیا ثبوت ہیں جس سے تم ثابت کر سکو کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو اپنے مذہب کی سچائی پر جس کی بنیاد پر تم نے اس دنیا میں جنگ کا ماحول گرم کر رکھا ہے اور آج فلسطین یا غازہ یہ جو اسرائیل جہاں بمباریاں کر رہا ہے اور مار رہا ہے یہ اس لیے مار رہا ہے نا کیونکہ مسلمان اس اللہ کو مانتے ہیں اور مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بھی مانتے ہیں یہ جنگ اس لیے ہو رہی ہے آج اگر تمام مسلمان فلسطین کے اندر کلمہ چھوڑ کر اور یہودی مذہب اختیار کر لیں تو ان مذہبی یہودیوں کی خوشی کے ڈنکے بجیں گے اور وہ مسلمانوں کو مارنا چھوڑ دیں گے اس وجہ سے اور جتنے مسلم ممالک پہ حملے کی اور بم ماریاں کی اور مارا پیٹا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو لاؤ نا کسی یہودی مذہب کے پیروکار اور بڑے مذہبی پیشوا کو جو شکست دے کے دکھائے لیجنڈ کو اگر مقابلہ ہی کرنے کا شوک ہے اگر مقابلہ کرنے کا شوک ہے اور واقعی میں حد پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو لاؤ کسی یہودی پیشوا کو جو مجھے شکست دے دے دین اسلام کے اوپر اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شکست دے اگر شکست نہیں دے سکتا کوئی یہودی تو پھر مان لو نا کہ یہودی مذہب پورا باطل ہے اور باطل خیالات پر قائم ہے اور باطل خدا پر قائم ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور باطل مذہبی خداوں کے پیروکار اور ان یہودیوں نے بے وکوف بنا کے رکھوا یہودی عوام کو اور مار رہے ہیں مسلمانوں کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے اگر اتنا ہی جنگ کا شوک ہے تو آؤ خداوں کے مدان میں جنگ کرو نا مجھ سے لیجنڈ سے جنگ کرو آ کر لاؤ اپنے تم لوگ نیچر کی ثبوت نیچر کی آرمی لاؤ تم لارے ہو ایٹمیک ویپنز کی آرمی ایٹمی ہتھیاروں کی نیچر کے ہتھیار لے کراؤ اگر تم مقابلے میں سچے ہو تو خدا کا فیصلہ کرلو نا یا تو تمہارے پاس جو خدا ہے وہ نیچر کو کنٹرول کرتا ہے اور تمہارے مذہب کے ریپریزنٹیٹیف کا سپورٹ کرتا ہے نیچر کس کی سپورٹ پہ تم یہ بتاؤ نیچر کے ساتھ تو اللہ کا لیجنڈ ہے اللہ کے فضل سے نیچر تو اس کی سپورٹ پہ کھڑی بھی ہے اور وہی نیچر کے ثبوتوں کے ساتھ کھڑا ہوئے اللہ کے فضل سے جس پہ اللہ کا نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اب تم لاؤ اپنے مذہب سے ناقابل شکست غیر جانبدار قدرتی پریکٹیکل قابل مشاہدہ موجزات کے ثبوت جو ناقابل شکستوں جو ڈپلیکیٹ بھی نہ کیے جا سکے جس کو کوئی انسان بھی کرنا سکے جس پر کوئی اختیار بھی ثابت نہ ہو سکے ایسے ثبوت لاؤ جو لاہور میں ہوا جو افتداء میں ہوا یہ تو ایک واقعہ تھا جو لیجنڈ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور اللہ نے اپنے حکوم سے اس کو نشانی بنا دیا تم نیچر کے درند پر انچریند اور ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے بچے لاؤ جو تمہارے جس کو تم خدا کہتے ہو اس کا نام دکھا دیں اور سنا دیں اور جس کو جس دین کو ریپرزنٹیٹیو نے پیش کیا جس کو تم مانتے ہو اس کا بھی نام دکھا دیں کیونکہ اس دین کے جس کو خدا مانتے ہو اس نے لکھ کے دکھایا ہوگا نا تو لاؤ اگر نہیں لاؤ سکتے تو کیوں نہیں لاؤ سکتے اگر بیبس ہو تو کیوں بیبس ہو اگر شکست نہیں دے سکتے ایک لیجنڈ آف اللہ کو ایک مسلم مہن کو ایک امتی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر تم تمام یہودی عیسائی ہندو سکھ پارسی کادیانی شیعہ تم سب اگر شکست نہیں دے سکتے ایک مسلم مہن کو ایک مسلم مہن آف اسلام کو شکست نہیں دے سکتے تو کیا حیثیت ہے تمہارے ان مذائب کی اور کیا حیثیت ہے تمہاری خدا کے ساتھ کنیکشن پر دعوے کی سوائے اس کے کہ تم ماضی کی کہانیت سناتے ہو اور باتے خیالات پر اپنے پیروکاروں کو بے وکوب بناتے ہو اور پھر ان کو آپس میں بھیڑوا دیتے ہو لڑوا دیتے ہو اور تم امن کی باتیں کرتے ہو اس دنیا کے اندر بیٹھ کر کہ امن قائم کرو گے خداوں کے نام پر مذہبی کتابوں کے نام پر برین ووش کر کے مذہبی پیروکاروں کو لڑوا کے اور ان کو فوجوں میں داخلہ کروا کے اور پھر ان کو آپس میں لڑنے کے لیے تیاریاں کروا کے اور ٹریلئیانس اوڈالر جنگوں پر انویسٹ کروا کے اور دنیا کی آدھی سے زیادہ دنیا کو غربت جہالت اور پریشانی میں فسوا کے تم عوام کے سامنے کیمروں پر بیٹھ کے چودرہ ہڑ دکھاتے ہو اور بولتے ہو امن کی باتیں کر رہے ہو اور امن قائم کرو گے تم اس طرح امن قائم ہوتا ہے دشمنی رکھ کے امن قائم ہوتا ہے باطل مذہب کے باطل خداوں کے تصورات قائم رکھ کے امن قائم ہوتا ہے جن خداوں کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے ان کو ان کی پوجہ کروا کے امن قائم ہوتا ہے جن خداوں کو ثابت نہیں کر سکتے جن کا نیچر پہ کنٹرول نہیں ثابت کر سکتے ان کے نام پہ چندے خیرات لے کے امن قائم ہوتا ہے جن خداوں کو تم نیچر پہ کنٹرول ثابت نہ کر سکتے جن خداوں کے نام کو نیچر کے ذریعے ثابت نہ کر سکتے کیونکہ وہ باطل خیال آتے ہیں ان خداوں کے نام پر پورے پورے لاکھوں کروڑوں فالوورز کو رکھ کر مذہب کو قائم کر کے اور دنیا کے مذہب کے اندر دشمنیاں کروا کر ممالک کے اندر ہتیاروں کو بنا کر اور لڑ کر امن قائم ہوتا ہے اچھا کیا تمہاری اکل کام کرتی ہے یا نہیں کرتی اگر اکل کا دعویٰ ہے تو اکل کہاں ہے کومن سینس کدھر ہے اکل کا دعویٰ دارو کہاں ہے تمہاری اکل کہاں ہے تمہارا کومن سینس جس نام کو تم خدا کہتے ہو اس کو ثابت نہیں کر پا رہے جس نام کو خدا کہتے ہو اس کا نیچر پہ کنٹرول دکھانی پا رہے جس نام کو خدا کہتے ہو اس نیچر کی مخلوقات پر پانی پر سوندر پر بادلوں پر چرند پر درند پر ماں کے پیٹ سے نکلے بچوں پر درختوں پر پتوں پر پھلوں پر سبزیوں پر اس کا نام نہیں ہے کہیں ایکزس نہیں کرتا کیسا خدا ہے تمہارا بیبس اور مجبور کیونکہ وہ خدا ہے ہی نہیں وہ تمہارے خیالات ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں اور بادل خیالات اور وہم اور گمان کے سوا کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوا کی طرح ہے ایک پھوک مارو تو ہوا میں اڑ کے تحریل ہو جائیں اور یہ کہ اللہ حق the ultimate truth the creator, the king, the master, the mighty پوری universe کو کنٹرول کرنے والا the king of the universe جس نے بھیجا چودہ سال پہلے the muslim man of the universe بحمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب اور بھیجا اس نے ایک کسمی صدی کے اندر muslim man of the 21st century the legend جس نے آکر ثابت کر دیا اللہ کے فضل سے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں بحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آخری نبی نہیں اور اسلام کے سوا تمام عدیان و مذائب ہمیشہ کے لیے باطل اور منسوخ ہیں اور یہ کام بغیر مذہبی کتابوں کے ہوا ہے یہ کام بغیر بادل خیالات کے ہوا ہے یہ کام نیچر کی زمین و عثمان کی مخلوقات کے پروف اور ثبوتوں کے ساتھ ہوا ہے اور آج تک کوئی غیر مسلم شکست دے نہیں سکا لیجنڈ کو اور نہ کبھی دے سکے گا یہ لیجنڈ نے دعوے کیے ہوئے اور چیلنج کیے ہوئے یہ اللہ کا فضل ہے اگر تم اپنی عقل استعمال کرو تو کس مذہب پہ فولو کرتے ہو اور کس مذہب پہ بے وقوف بناتے ہو ہم کو prophetofnature.com godofnature.org rightfulreligion.com لیجنڈری فریلانسر بایدہ مرسی آف اللہ کہاں ہو کہاں جا رہے ہو کدھر بھاگ رہے ہو کیوں بے وقوف بنا رہے ہو لوگوں کو کیوں لوگوں کو مروا رہے ہو کیا کرونا وائرس کے آدھی دفان کافی نہیں ہے یا مزید کچھ اور دیکھنا چاہتے ہو اللہ کے حکوم سے عقل والوں کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں کہ لاشیں اڑھا کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی کتنی اڑھا لیے لاشیں بتایا تھا نا کرونا وائرس ختم کروانے کے لیے میرے پاس آ جانا اگر کروانا ہے ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم اور رخوانا ہو وجہ ہے کوئی تو وجہ ہے کوئی تو ہے اللہ واحد القحاب یہ ایونٹ یہ profitofnature.com کے والے سے افتدہ یہ موجزہ پیشنگوئیوں کو غلط ہو جانا weather transformation ہو جانا اس کو تم مزاق سمجھتے ہو تو چلو اس کو مزاق سمجھ سکتے ہو پر تم مزاق سمجھنے سے کیا ہوتا ہے حقیقت تو حقیقت ہے حقیقت تو جھٹلا نہیں سکتے تمہاری باطل خیالات موہ کے فائزہ تو کچھ نہیں ہوتا reality کے سامنے یہ artificial intelligence نہیں چل رہی یہ augmented reality نہیں چل رہی یہ virtual reality نہیں چل رہی یہ king's reality چل رہی ہے بادشاہ کی حقیقت کائنات کا شہن شاہ اللہ واحد القہار the king of transformation سمجھے سوچنا گھور کرنا اور چھوڑ دو اپنے مذہب کو اور چھوڑ دو دوسروں کو بھی بے وقوب بنانا ان خداوں کے نام پہ جن کے حوالے سے تمہیں بس نیچر کے کوئی ثبوت نہیں ورنہ جو کچھ ہو گیا ہے جو کچھ ہوگا اور آئندہ اللہ کیا کرے گا وہ تو اللہ جانے اور اس کی مخلوق جانے بات صرف اتنی سے یہ کہ اکل مند تو وہی ہیں جو نصیت قبول کر لیتے ہیں اور نصیت کوئی قبول نہیں کرتا مگر یہ کہ جو اپنی اکل استعمال کریں اور جو اپنی اکل استعمال نہ کریں تو کفر کی گندگی اللہ انہی پر ڈال دیتا ہے جو کومن سیس یوز ہی نہ کریں اور چاہیں کہ وہ اپنے کفر میں اسی طرح مر جائیں تو پھر ان کے لئے اور کوش نہیں ہمیشہ کے لئے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے اور اس کے وہی ثبوت کہ نیچر یعنی مٹی کے ذریعے اللہ ان کی لاشوں کو سڑا گلا کے ختم کر دیتا ہے بغیر کیمیکل استعمال ہوئے اور اس پہ بھی اللہ کے انکار کرنے والے کیمیکل لگا کے بے حقوق بناتے ہیں عوام کو جو ڈسپلے پر رکھ دیتے ہیں اپنے غیر مسلم مذہبی پیشواؤں کو ڈھانچوں پر کیمیکل مسائلے لگا کے جن کو اللہ کے فضل سے ایکسپوس کر کے رکھا ہوا ہے مسلم مین اف اسلام نے اور خود ان کی اپنے ڈاکٹرز اور مسائل اور کیمیکل لگانے والوں نے خود ہی بھانڈا پھوڑا ہوا ہے کہ وہ خود ایسا کرتے ہیں موسیقی دین اسلام میں تو ایسا نہیں ہے دین اسلام میں تو لاشے بھی محفوظ ہیں اللہ کے حکم سے نیک مسلمان ہوں گی زمین کے کیلے کو قوڑے ان کے جسم کو نہیں کھاتے ہیں قبروں کے اندر کے انھے دفنا دیا آتا ہے تو جی ان کے جسم جب قبریں کھلتی قبری بیرسے ہی ہوتا ہے کیلے کو قوڑے کچھ نہیں کھا رہے زمین کے مٹی کچھ نہیں کھا رہی مٹی خراب نہیں کھا رہی زمین کے اندر جو شدہ سے گرمی ہے جس طرح کے وہاں پر جب کچھ اسے کو مٹی خراب نہیں کھا رہا اس کے بھانچوں میں نکلی کو بناتے ہیں نیکس کے لگا کے پھر وہاں کو بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں پھر نیکو جی یہ جو ہے وہ کوئی بڑا بہنچاوار انسان کھلا ایسا نہیں ہے خود کر کے اس کو خدا کے نام بناتے ہیں تو پھر تو اگر ان کے تین کے خدا ہیں سچے یہ میں اس لئے پر سے کہہ رہا ہوں کہ سبوت شبایت کو بھائی مسلمانوں کے پھر میں مل رہے ہیں میرے اسلام کے اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں باقی کی طرف سے نہیں مل رہے ہیں اس طرح تو یہ تین لوگوں کا جو گروپ ہے تین خداوں کے نام پر جو گروپ بنے مزائد کے اندر ان سب کے ملکر ایک جو یہ لوگ ایک کو ماند رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں اللہ ایک ہی ہے تنہا ہے ایک ہے اس طرف دن دین اسلام میں تو شہید مسلم قبر کے اندر سے لا علاج مردوں کے علاج اور پیشن کر رہا ہے شاقیق بابا یہ شاقیق بابا کے بارے میں یہ سامانی اس کا پروگام ہے ایکسکلوزف ریپورٹ یہ جیو نیوز کا پروگام ہے ڈاکٹر ندیم کے حوالے سے یہ کچھ تو ہے سیکنڈ مارچ دوہزار تیرہ کا سین بی زی نیوز کے اوپر یہ سامانی نیوز کا عوام کی آواز اٹھائیس ستمبر دوہزار بارہ یہ سب پروگام نفض کو مل جائیں گے رائیٹ فول ریجن ڈاٹ کاؤ جائیں گے اور وہاں کا ہے یہ یہ ختم دیا پتہ نہیں کیسے ہٹا دیا پتہ نہیں یہ مدیہ نفض کا پروگام تھا یہ سبح سوہرے سامان کے ساتھ بارہ پروگام دوسرا سبح سوہرے سامانی پچیس اکتو پر جنید خان زادہ کی طرف سے ایکسپریس نیوز کا پروگام ایکسپریس نیوز چینلز کے پروگام ہی سارے جو انہوں نے سب مختلف مختلف ٹی وی چینلز نے ایک ہی قبر کے بارے میں یہ پروگام کی ہے کیونکہ وہاں پر جو میں نے آپ کو شروعات پتا ہے وہ ہی ہو رہا ہے اب یہ لوگ انہیں تو کیے اور میں آپ کو کچھ دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو کچھ دکھ رہا ہے اس کو بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا آپ کو پتا ہے یہ بی بی پہلا کیس جو تھا وہ پشاور سے ملا تھا اور کرونا وائلس کی پیشنٹ تھی خاتون جن کے دونوں کیڈنیز تے وہ تباہ ہو چکے تھے اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا بہت کیڈنیز ڈاکٹروں جب اس کیس کے اوپر کام کیا اللہ کے حکم سے 24 گھنٹے کے اندر دوکٹر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کٹنیز آر ڈاکٹر 24 آور کے اندر ریزار ہوا جو اللہ کے حکم سے کب سے پڑیئے ہیں دو دن مجھے ہیں اس مجھے ہیں کیا ہے اپریٹ یہ کیا بتا رہی ہے ان کی 76% آرہی ہے ایڈر ایک 15 16 کا بھٹی ہے ایڈر ایڈر heart rate ڈاکٹر 1 saturation یہ مشینوں کے ذریعے ساس دے رہی ہے اگر یہ ہٹتا ہے تو 40% پہ چلا جاتا ہے ہٹنے کے بعد ہٹرہ ہے ہٹرہ ہے ٹائم آپ دے رہے ہیں 7 جون 2020 رات کے 4 بچ کے یہ ٹائم ہو رہا ہے سامنے مریض ہے 1 ڈیلیٹر پہ ٹھیک ہے یہ مشین ہے یہ سامنے کی مشین ہے اور یہ مریض کی کنڈیشن اس وقت کے بعد جو کچھ ہوتا ہے میں نے اپنے طرف سے اس کیس پہ شروع کر دیا اور یہ مریض اس وقت خود میرے سامنے اور میں یہاں پہ فزیکل خود موجود اور وہاں پہ جو دو دن سے بیس کنسلڈر باکٹرز کی وجہ سے نہیں ہو پارا تھا وہ حالت حمل آگیت سیوین چار پانچ بجے کے قریب اور اس وقت ساڑھے دس بجے کے قریب بہت اچھا چینج ہے بیٹی بھی کنٹرول ہے اور سیچریشن بھی ڈراپ نہیں کری اور اوپر سے ہماری ہیورن آؤپور بھی آرہ ہے یہ ایک بہت پوزیٹیو چینج ہے دو دن کے بعد اچھا چینج آئے پیشن ٹیم کے ذریعے ہو رہا تھا یہ آپ کے سامنے ہے یہ بیفور کی ہے ریپورٹ یہ آفٹر کی ہے اس میں نوٹ ڈیٹیکٹیڈ بھی آپ کو دیکھے گا یہ رہا فائنل ریزل ڈیٹیکٹیڈ تو جو بھی پیشنٹ ہیں جن کی اپتے دائی جو بھی ویڈیو ان کے پاس ہے ٹھیک اس میں ہم نے ریپورٹ کے ساتھ جو بھی تذجی تھی کہ کرونا کے کیس پوزیٹیو آئی تھا تو اللہ شکر اللہ کے فضل سے جو بھی کام کروائی تا روحانی طور پر اس کو پوزیٹیو ریزلٹ آئی اور اس سلسلے میں کوئی ہسپیٹیل سپیٹیل کرنی نہیں کہتا جو کرونا کے لازمی ہسپیٹیل کرنا پڑتا ہے تو اللہ پاک کا فضل ہو کر آئی بخیر آفیت گھر پیس رنجام پا گیا دین اسلام کے اندر تو درند پرند چرند اور ماں کے پیٹ سے نکلے وقت کلام کرتے اللہ کا نام لیتے موسیقی 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 لکھئے لکھئے اللہ اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی کا نام لکھا بھی آجاتا ہے نیچر کی مخلوقات پر کیونکہ اللہ اپنی طاقت قدرت سے دکھاتا ہے نیچر کے ذریعے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دکھاتا ہے نیچر کے ذریعے ہاں وہی نیچر نیچر کے ذریعے دکھاتا ہے تو مان لو اور جان لو اور مان لو کہ اللہ ہی حق ہے اور کلمہ پڑھ لو دین اسلام میں آجاؤ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی آخری نبی نہیں اسلام کے سوا کوئی سچا دین نہیں قرآن کے سوا کوئی اللہ کا کلام سچا سوفیزد نہیں اور دنیا کے تمام عدیان و مذہب اسلام کے سوا ہمیشہ کے لئے باطل اور منسوخ ہے اور اس کا ایک اور پریکٹیکل ثبوت تو یہی ہے کہ 21 سدی میں ایک مسلم سامنے کھڑا ہے اور دنیا کا کوئی ایک بھی غیر مسلم نہیں جو اس کو بغیر مذہبی کتابوں کو استعمال کیے خدا کے وجود پر خدا کے میدان جنگ میں شکست دے کر دکھا سکے یہ اس کا دعویٰ ہے اللہ کے فضل سے اور وہ ناقابل شکست مسلم میں نے اللہ کا ناقابل شکست روحانی شیر اللہ اکبر اللہ واحد القحار وربز الجلال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور جو اللہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ موجزات کا بادشاہ جو چاہے کر کے دکھا سکتا ہے اور ایسا ہی اس نے کر کے دکھایا اور پیشنگوئیوں کو الٹ پلٹ کے زمین بوس کر دیا کیونکہ سلطنت بھی اسی کیے بادشاہت بھی اسی کیے اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ ہے اللہ نہ قابل شکست بادشاہ اس پوری کائنات کا موسیقی 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 موسیقی